الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزیوک انکم رساہ اہل البيتی تیرکم تطویرہ وصلا اللہ تعالیٰ علاقی خلقی سیدنا محمد وآلہ لیزیو اجمعین الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا قیر قلق اللہ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سمنے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی تا دمِ حچر رہے بادِ قضان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی مادنِ صدق و صفا جانِ حسن ہما پاکا زِ غلامانِ حسن غوثِ آزم گلِ بوستانِ حسن شازِ لی گوہرِ اسکانِ حسن روحِ از دولتِ دنیا پیچت مرحبا ہمتِ زی شانِ حسن فتنہ را کرد فرو در اسلام فتنہ را کرد فرو در اسلام ہما مرہون با احسانِ حسن روحِ احمد تو اگر می جوئی بین سوئے چہرے تابانِ حسن صورت و صیرتِ احمد دارت نورِ حق چہرے تابانِ حسن مرحبا راکبِ دوشِ نبوی حب ازا مرکبِ زی شانِ حسن اے شہین شاہِ رضا و تسلیم اے شہین شاہِ رضا و تسلیم حضرت آمد زی غلامانِ حسن صلی اللہ علیہ و تسلیم محمدی و علیہ و صحابہ محین برادرانِ اہلِ سنت بزرگانِ ملت نوجوانہ نے امت خواتینِ امت آج میں آپ تمام اہلِ سنت نماز سے تعلق رکھنے والے اہلِ بیتِ اتحار پر جان نصار کرنے والوں کو امامِ حسنِ مجتبہ علیہ و سلام کی ولادتِ پاک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خندرہ رنزانِ مبارک وہ عظیم مقدس بہاروں بھری تاریخ ہے جس تاریخ پو سبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ریحانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم راکیبِ دوشِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم حضور مولاِ کائنات سیدنا علیہ مرتضیٰ کے چشم و چیرہ سیدے کائنات سیدہ فاطمتِ زہرہ صلی اللہ علیہ کے نورِ نظر امامِ حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرتِ امامِ حسن مجتبہ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور قاندانِ علیہ مرتضیٰ شعرِ خدا علیہ السلام میں پہلی بہار نمودار ہوئی حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام پندرہ رمضان المبارک تین ہجری منگل کے دن اس دنیا میں ترشیف لائے اور جس گھر میں جس خاندان میں آنکھ کھولی ہے نہ اس گھر کی کوئی مثال ہے نہ اس خاندان کی کوئی مثال ہے حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام کون ہیں امامِ حسن علیہ السلام گلشنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے پہلے گلاب پہلے پھول ہیں امامِ حسن علیہ السلام کون ہیں خاندانِ مرتضوی کے پہلے چشم چراغ ہیں امامِ حسن علیہ السلام کون ہیں بی بی فاطمت زرہ سید انشاء خاتونِ جنت کہ آگوش کے پہلے گوہرِ تابدار ہیں امامِ حسن علیہ السلام جب اس دنیا میں جلو اگر ہوئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام خاتم نبیین امامِ حسن علیہ السلام کے نانا جان رحمتِ لِلعالمین حضرتِ سیدِ قائنہ بی بی فاطمت زرہ سلام علیہ کے گھر ترشیف لائے اور امامِ حسن علیہ السلام کو اپنی پیاری پیاری نگاہوں سے دیکھا اور امامِ حسن کا نام حسن رکھا حسن اور حسین یہ دو نام جنت کے نام ہیں اس سے پہلے کسی کا نام نہ دورِ جہالیت میں تھا اسلام سے پہلے بلکہ اگر میں یہ کہوں گا تو بے جانا ہوگا کہ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام اور امامِ حسن اور امامِ حسین کے پیدا ہونے سے پہلے تک کسی کا نام بھی حسن اور حسین نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی نام یہ اہلِ بیتِ اتھار کو ہمارے آقاوں کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کے نواصوں کو عطا فرمایا اس لیے ایک رواہت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت کے دروازوں پر حضرتِ سیدہ فاطمت زیادہ صلی اللہ علیہ حضرتِ سیدہ کائناہ حضرتِ مولا کائناہ سیدنا علی مرتضی شیر خودہ علیہ السلام امامِ حسن علیہ السلام امامِ حسن علیہ السلام کے نام جنت پر لکھے ہوئے ہیں تو جن کے نام جنت پر لکھے ہوئے ہیں تو ضرور وہ مالکِ جنت ہیں اس لیے سرکار نے ان کا نام حسن رکھا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام ان سے بے انتہا محبت و پیار کرتے تھے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے امامِ حسن علیہ السلام سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ جب امامِ حسن علیہ السلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام نماز عدا فرماتے رہتے ہیں امامِ حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو جب دیکھتے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سجدہ کرتے تو امام حسن علیہ السلام سرکار کے پوچھتے مبارک پر جلو اگر ہو جاتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے اتنی محبت فرماتے کہ سجدہ طویل کر دیتے لیکن امام حسن علیہ سلام کو کوئی غزن نہ پہنچے سرکار سجدے میں سے سر نہ اٹھاتے اب محبت کا اس کا اندازہ لگائیے اللہ کی عبادت ہے اور خیال ہے امام حسن علیہ السلام کا تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے امام حسن علیہ السلام کی محبت کتنی عالی عرفہ ہے اور محبت کرنی چاہیے اس لیے ہم آج امام حسن مستویٰ علیہ السلام کا یہ یومِ ولادتِ مبارک منا رہے ہیں آپ تمام اہلِ اخیدت کو اہلِ محبت کو سنیوں کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پھر ولادتِ امام حسن علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جیشن منائے فاتحہ دے اور امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نظرانِ اخیدت و غلامی پیش کریں امام حسن علیہ السلام کی محبت کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام سے محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھے ایک مرتبہ حدیث کے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں اللہ تو بھی حسن سے محبت رکھ اور ایک دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھنے والے آقا رحمتلی العالمین خاتم النبیین جس کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے حبیب کی غلامی کرو میری حبیب کی پہجوی کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم امام حسن علیہ وسلم سے محبت کرو اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں تو بھی حسن سے محبت رکھ اور جو حسن سے محبت کرتے ہیں جو حسن کو چاہتے ہیں جو حسن کی نیاز کرتے ہیں جو حسن کی فاتحہ دیتے ہیں میں تشریعہ نرز کر رہا ہوں یعنی جو امام حسن علیہ السلام کی چاہت کا دم برتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں اللہ تو ان کو بھی اپنا محبو بنائے اب کتنا آسان راستہ ہے کہ اگر ہم امام حسن علیہ السلام سے محبت کریں گے تو ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل جائے گی اور اللہ تبارک تعالی کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی اس لئے ہم امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اہل بیت اتھار کا ذکر کرتے ہیں ابن حاتم نے یہ نخلف کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت کرو تم اپنی اولا سے زیادہ میری اولا سے محبت کرو تم اپنی اہل سے زیادہ میری اہل سے محبت کرو تم اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت کرو جب دب تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو یہ بات یاد رکھیجے کہ ایمان تکمیل پاتا ہے حسنین کریمین فاطمت و زیرہ علی مرتضیٰ کی محبت اہل بیت یہ محبت ہے اہل بیت کی جو محبت نہیں کرتا وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے لاکھ روزیں رکھ لے لاکھ رمضان کی عبادتیں کر لے لاکھ قرآن کی تلاوت کر لے لاکھ علم فاضل بن جائے ہم ایسے لوگوں کو قریب آنے تک نہیں دیتے جن کو اہل بیت اتھار کی محبت نہیں ہے ان کی عبادت کام نہیں آئے گی ان کو رمضان کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا ہم ایسی قرآن فہمی اور ایسی حدیث دانی ایسی فقہ عشنائی سے ہم اس سے دور ہے ہم ایسی قرآن پڑھنا ایسا عمل کرنا ایسی توہید کے نعرے لگانا اللہ اللہ کہنا اور پھر اہل بیت اتھار سے محبت محبت نہیں رکھنا اس سے کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے سب چیزیں بیکار ہو جائے گی اور محبت اہل بیت اتھار کام آئے گی اس لئے اہل سنو جماعت نماز بھی پڑھتے ہیں خرآن بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رہتے ہیں رمضان کی قدر بھی کرتے ہیں اور خیر و خیرات بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں اور امام حسن حسین سے اہل بیت اتھار سے محبت بھی کرتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں اور یہی طریقہ حق طریقہ ہے سرات مستقیم والا طریقہ ہے رسول اللہ اور اللہ کو پسند طریقہ ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی کی ایک حدیث ہے وہ لوگ سننے جو نمازوں کی دعوت دیتے ہیں جو سنتوں کی باتیں کرتے ہیں جو خوران کے جلسے کرتے ہیں جو حج کے ایک کیمس بیت اتھار کی محبت سے آری ہیں اور ان کے پاس خوران تو ہے سنتوں کی باتیں ہیں لیکن ان کے پاس اہل بیت اتھار کی محبت کا جذوہ نہیں ہے یہ تو اہل سنن نماز کا مخدر ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں خوران بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں عمل سالح بھی کرتے ہیں اور نیاز بھی کرتے ہیں امام حضر علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام کا دم رہتے ہیں ایسے لوگ جو یا علی کہنے سے یا حسن کہنے کو یا حسین کہنے کو یہاں تک کہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں ایسے تبلیغ کرنے والے ایسے خوران پڑھنے والے ایسے نماز پڑھنے والے ابلیس کی اولاد ہیں اور شیطان کے مسخرے ہیں اس لئے ان سے دور رہنا ہے اس لئے آج ہم امام حسن علیہ السلام کا نام لے کر ان کا تذکر مخدسہ کر کے ہم اپنے دل میں امام حسن علیہ السلام اہل بیت اتھار کی محبت کو اضافہ کر رہے ہیں یہ بات بھی آپ سن لیجئے وہ جو لوگ اہل بیت اتھار کی محبت کو کم درجہ سمجھتے ہیں شرک و بذت کہتے ہیں فاتحہ کو بذت کہتے ہیں کھڑے کر سلام پڑھنے کو شرک کہتے ہیں یا رسول اللہ یا علی یا حسین کہنے کو شرک کہتے ہیں وہ سن لو کہ اہل بیت اتھار کی محبت کیا کام آتی ہے تبرانی شریف کی حدیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قابط اللہ جائے اور مقام ابراہیم پہ ٹھہرے نمازیں پڑھے روزے رہے لیکن میری اہل بیت کی بغض میں مرا تو وہ جہنم میں جائے گا یعنی اس کا قابط اللہ کو جانا مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھنا روزے رہنا آمال سالحہ کرنا بیکار ہے آمال سالحہ کے ساتھ اہل بیت اتھار کی محبت بھی کریں اس لئے امام حسن علیہ السلام کا جشن ولادت اپنے گھر میں آپ منا کر بتائیے کہ ہم اہل بیت اتھار کے چاندے والے ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم کو رس دیتا ہے اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو اب آباد واضح ہو گئی بات کہ اہل بیت اتھار کی محبت ہی ہمارے آمال کو اللہ کی خبولیت کا ذریعہ بنا سکتی ہے اس لئے دوست ہو پندرہ رمضان و مبارک کو ضرور جشنی ولادت امام حسن مجتبہ علیہ السلام منائی ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کون ہیں ایسے سقی ہیں جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو سقیوں کا گھر ہے وہ تو بھوکے رہے کر دوسروں کو کھلانے والا گھر ہے امام حسن علیہ السلام کی بی ذات ایسی ہی بڑی جود و سخا کی شان رکھنے والے تھے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام راستہ سے جا رہے تھے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے سام میں ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے ایک لخمہ خود کھاتا ہے دوسرا لخمہ وہ کتے کو ڈالتا ہے ایک روٹی تھی اس نے پوری روٹی یعنی آدھی روٹی کتے کو کھلا دی آ روٹی اس غلام نے خود کھایا امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے شخص یہ تو نے کیا کیا کہ پوری روٹی نہیں کھایا اور تو آدھی روٹی کھایا اور آدھی روٹی کتے کو کھلا دیا تو اس نے کہا حضور مجھے اس بات کی شرم آئی کہ ایک جانور ایک کتہ میرے سام میں آئے اور ایک آس لے کر آئے تو میں اس کو ناؤمید کیسا کروں اس لئے میں نے آدھی روٹی اس کو کھلا دی یہ بات سے امام حسن علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس کو کہا تم یہیں ٹھہرو وہ ٹھہرے اب امام حسن علیہ السلام چلے گئے وہ جو باق تھا وہ جو غلام تھا کہ اس کے مالک کوئی اور تھے اس مالک سے امام حسن علیہ السلام نے ملاقات کی اور کہا کہ ایک طرح باق بیچتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں بیچتے ہیں آپ نے کہا میں غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں آپ نے باق کو بھی خردہ اور اس غلام کو بھی خرید لیا پھر واپس تشریف لائے اور اس غلام سے کہا سنو میں نے اس باق کو بھی خرید لیا ہے اور تم کو بھی خرید لیا ہے وہ بڑا خوش ہوا حضور میں اب آپ کی خدمت گزاری کروں گا اب آپ حکم فرمائیے امام حسن علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں بلکہ میں تمہاری بات سے بہت کچھ ہوا میں تم کو بھی آزاد کرتا ہوں اور اس باق کا تم کو مالک بناتا ہوں یہ سخاوت ہے یہ انداز دین ہیں یہ عطا کی بارش ہے امام حسن علیہ السلام نے اس کو مالک بھی بنا دیا اس کو آزاد بھی کر دیا تو اب بتائیے اگر ہم ان کا نام لیں گے تو ہم کو بھی وہ حشر میں چھڑا دیں گے کیونکہ وہ جنت والے ہیں سرکار نے فرمایا وہ نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں نہ صرف وہ جنت کے سردار ہیں بلکہ وہ جنت کے مالک ہیں جسے چاہے جنت عطا کر دے جسے چاہے حوض کوسر کا پانی عطا فرمائے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں بڑا گل گل آ رہا ہے بڑا رو رہا ہے اور خدا سے مانگ رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دس ہزار درہم عطا کر دے دس ہزار درہم عطا کر دے امام حسن علیہ السلام نے جب یہ بات اس کی سنی آپ گھر تشریف لائے گھر سے دس ہزار درہم کی تھیلی لیے اور اس شخص جو نماز پڑھ کر دعا کر رہا تھا کہ اللہ دس ہزار اپے مجھے عطا کر دے اس کو آپ نے دیے اور کہا کہ میاد سماغی دعا قبول ہو چکی ہے یہ دس ہزار درہمیں لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو یعنی امام حسن علیہ السلام بغیر طلب لوگوں کو عطا فرماتے تھے اس لئے امام جلال علیہ السلام علیہ الرحمن نے تعریف الخلفہ میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپے لوگوں کو دیتے تھے کئی مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے یعنی اپنے گھر کو لوگوں تقسیم فرما دیا اور تین مرتبہ آدھا آدھا سامان لوگوں میں تقسیم فرمایا لوگوں کو اتنا عطا فرماتے کہ وہ سخی ہو جاتا تھا یہ ان کے گھر کی سقاوت ہے یہ ان کی ادا ہے یہ ان کی جود و سقا ہے یہ امام حسن علیہ السلام ہے امام حسن علیہ السلام کے بڑے مرتبے ہیں آپ بڑے عبادت گزار تھے آپ رات رات بھر نماز پڑھتے تھے دن میں روزہ رہتے تھے آپ نے پچیس مرتبہ پیدل حج کیے ہیں پچیس مرتبہ آپ نے پیدل حج کیے ہیں جبکہ سواریاں موجود ہیں لوگوں نے پوچھا حضور سواری موجود ہے تو کہا مجھے حیاء آتی ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو سوار ہو کر جاؤں کیا خشیت یہ الائی ہے کیا تخوا ہے حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قابت اللہ میں تھا تو ایک بزرگ کو دیکھا جو قابے کا گلات پکڑے ہوئے زارو خطار رو رہے ہیں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں جب ان کی مناجات ختم ہوئی میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ علی مرتضی کے شہزادے اور لخت جگرے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نور نظر فاطمت زہرہ امام حسن علیہ السلام جلوہ فرما ہے میں ان کے ختموں کو چوما عرض کیا حضور آپ اتنا دارو خطار رو رہے ہیں آپ کی زہرانے سے تعلو رکھتے ہیں آپ کی شان میں تو آئے تتھیر ناظر ہوئی ہے آپ تو پاک و صاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاکی کا اعلان فرمایا ہے پھر آپ یہ زہر و خطار اس خطار مناجات فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ سمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نیاز بندی کرنا بندے کا کام ہے یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تخوہ تھا تحارت تھا خشیت کے الہی تھی امام حسن علیہ السلام ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں ایسے اللہ تبارک تال کے قربتیں رکھنے والے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سرکار خدبہ دے رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے سرکار ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے تھے پھر مجمع کو دیکھتے تھے مجمع کو دیکھتے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے مجھوے کو دیکھتے تھے امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا یہ میرا بیٹا سید یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گرہوں میں صلاح کروائے گا سرکار نے آپ کو سید کہا سرداری عطا کی کیونکہ ان کا گھری سرداری والا ہے ہر سرداری ان کو جرستی ہے وہ اماموں کے امام ہیں وہ جن کے گھر میں خران نازل ہوتا ہے جو جنت کے سردار ہیں جنت کے مالک ہیں جن کے بابا بھی جنت کے سردار ہیں جن کی والدہ بھی جنت کی سردار ہیں جن کے نانا تو ساری کائنات کے مالک ہیں صاحب اختیار ہیں مختار قل ہیں ایسے گھر والے ہیں سید کیوں نہیں ہوں گے سرکار نے کہا یہ سید ہے دو گرہوں میں صلاح کرائے گا جب آپ کو تو معلوم ہے جب حضرت امام حسن علیہ السلام یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ امام حسن علیہ السلام پانچویں خلیفہ راشد ہے یعنی حضرت عبابہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم پہلے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ حضرت علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتے خلیفہ اور امام حسن علیہ السلام حضرت علیہ مرددہ شیر خدا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبہ چھے ماہ تک خلافت منحاج نبوت سمالی ہے حضرت علیہ مرددہ کے شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے اور چھے مہینے تک آپ خلافت پر متمکن رہے اس لئے آپ کو پانچوان خلیفہ راشد کہا جاتا ہے اور اس حدیث کے آپ نے تکمیل فرمائی یہ سرکار نے کہا میری بعد خلافت منحاج نبوت تیس سار رہے گی تو چھے مہینے تکمیل پائے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت پر اس لئے زمانہ آپ کو خلیفہ راشد کہتا ہے خلیفہ رسول اللہ کہتا ہے سبت رسول اللہ کہتا ہے نور نظر رسول اللہ کہتا ہے تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ آپ نے جب صلاح فرمائی آپ کی بسیدت تھی آپ کی اخلو دانائی تھی آپ کی وہ روحانیت کی نظر تھی آپ کائنات کو دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے تھے دین کا کیا نقشہ ہونے والا ہے دیکھ رہے تھے دین کی خاطر مسلمانوں کو خون سے بچانے کی خاطر امت کی خون ریزی کی خاطر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے صلاح کر لی جس کو سرکار عدو عالم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید دو گروہوں میں صلاح کرواے گا آپ مخابے امام حضر مصطبع کو پہچھان لیجئے لوگ مخالف ہو گئے لیکن آپ نے پروانہ کی بڑے مسائب آئے اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کی چاہت کا دم بھننے والے آپ پر بھبتیاں کسنے لگے تانے کسنے لگے آپ نے پروانہ ہی کی بلکہ محمد مسلمہ کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کو ختم کرنے کی آپ نے صلاح کر کر ایسا اقدام فرمایا کہ دین مضبوط ہو گیا اور پتایا گیا کہ ہم یہ امام ہیں اور ہماری امامت جاری اور ساری ہے اور آپ کو امام اہلِ بیتِ اتھار کہا جاتا ہے روحانیت کے آپ امام ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی غلامی پر آپ کی آپ کی نزبت پر ناز کرتے ہیں خضور پیرانے پی سیدنا شاہر حبدالخادر جیلانی مہید دین بڑے بربانی غوصر آدم تستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں شامیل ہوتے ہیں اور آپ کے آپ غوصر آدم غوصر آدم کے جدہ آلہ ہیں اس لیے غوصر آدم تستگیر اپنے اس نسبی وقار پر بڑے فخر سے بڑی شان سے یہ فرماتے ہیں اَنَ الْحَسْنِ وَالْمَقْدَ مَقَامِ وَأَقْدَامِ عَلَىٰ اُن قِلْ رِجَالِ میں حسنی ہوں مجھے یہ ناز ہے مجھے یہ افتقار ہے مجھے یہ عزت ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہوں اور میرا مقام مغضا ہے یعنی مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا اور میرے خدم سارے اولیاء اللہ کی کردن پر ہے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں حضرتِ علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار لاہور میں ہے جہاں حضرتِ خاجہ مرزی چشتی غریمہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے چھلا کچھی کی تھی اور امام حسن علیہ السلام کی یہ شان ہے یہ مرتبہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور امام حسن علیہ السلام ولایت کی تقسیم فرمانے والے ہیں ولایت کو سند دینے والے ہیں جو بھی ولی بنتا ہے ان کی سند سے بنتا ہے وہ گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ولایت تقسیم ہوتی ہے جہاں روحانیت کا بزاہ سمجھا جاتا ہے جہاں روحانیت کے طریقے بتا جاتے ہیں امام حسن علیہ السلام یوں سمجھ دیجئے کہ ایمان کی ولایت کی شریعت کی سنت ہے جو ان کو ایک خدموں سے لپڑ جاتا ہے اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ میں یہ بھی ارز کروں گا کہ حضرت حسنی بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو اولیاء اللہ کے سرقیل ہیں اور جو حضرت مولا اکانا سیدنا علیہ السلام کے خلیفہ ہیں امام ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے دور میں خدریوں جبریوں اور مددلیوں کا یعنی یہ بد اخیداؤں کا زور بڑھتا جا رہا تھا لوگ تددب کا شکار تھے کہ کون حق پر ہیں خدری جبری مددلی یا اہل سنو جماعت تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو خد لکھا اور کہا کہ حضور اب آپ روشنی فرمائیے کہ کون حق پر ہیں خدری جبری یا مرتضلی کن کے اخواہے صحیح ہیں اور اہل سنو جماعت کے اخواہے صحیح ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کا خد کا جواب دیا جو بڑا بلیغ اور فسیح بڑا ہی بڑا ہی مفقہ اور بڑا ہی حکمت آمیز اور بڑا علمی خد ہے جس کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ آخر حضرت حسن بصری رضی اللہ کو یہ جواب دیا اور ان کو تشفی دی کہ اہل سنو جماعت حق پر ہیں یہ خدری جبری اور یہ متضلی جو فرقے ہیں ان کے عقیدے بیکار ہیں اور یہ کوئی ان کا عقیدہ اسلام سے نہیں ملتا ہے اور یہ اسلام سے دور ہے یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں یہ کفر کی طرف جانے والے ہیں یہ دوزخ میں جلنے والے ہیں اس لیے امام حسن علیہ السلام ہم اہل سنو جماعت کے آخا ہیں اہل سنو جماعت ان کی طرف دیکھتی ہے امام حسن علیہ السلام ہم پر رحم فرمائیں گے اور ہم پر کرم فرمائیں گے تو ہماری سنیت بھی برخدار رہے گی شریعت بھی برخدار رہے گی اور ان کے کرم سے اور ان کے دامن کو تھاننے سے ہم کو جنت میں مل جائے گی اور اس لیے بڑے بڑوں نے ان کو نظران عقیدہ پیچ کیا ہے میں ابھی جو اپنی تخریر سے پہلے منخبت پاک آپ کے سامنے پیچ گاؤں مادنے صدق و صفہ جانے حسن مادنے صدق و صفہ جانے حسن ہمہ پاکہ زب اللہ مانے حسن یہ منخبت پاک شمس المفسرین قادم القرآن امام الاسلام بحر العلوم حضرت اللہ مولانا محمد عبدالقدیس صدیقی حضرت جو حضرت قلیف اول بلا فصل صدیق و صدیق و صلی اللہ کی اولاد ہیں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی شان میں یہ شاندار منخبت پیچ کی ہے اگر ہم امام علیہ السلام اگر ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے دامن کو تھامیں اور ان کے طریقوں پر چلیں اور ان کی ان کی جو فیصلے ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم کریں اہلِ سنجمعات کا یہی مزاج ہے اہلِ سنجمعات امام حسن علیہ السلام کو سے بے اتہا محبت کرتی ہے امام حسن علیہ السلام سے محبت کرنا اہلِ سنجمعات کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں اہلِ بیت اتھار کی محبت کو بھر دے اور اہلِ بیت اتھار سے ہمارا تعلق مضبوط مضبوط تر کریں کیونکہ یہی ایمان ہے میں حضور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کرنے کی سادہ حاصل کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی شان میں یہ منقبت ایک دو رس پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کے فیضان نظر سے امام حسن علیہ السلام کی برکت سے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کرنے کی مجھے سادت حاصل ہو رہی ہے اس کا مطلع ہے پیکرِ مرتضی امام حسن صورتِ مصطفی امام حسن پیکرِ مرتضی امام حسن صورتِ مصطفی امام حسن نورِ نورِ خدا امام حسن جلوِ فاطمہ امام حسن بہرِ سبرو رضا امام حسن سرِ عشق و وفا امام حسن بہرِ سبرو رضا امام حسن سرِ عشق و وفا امام حسن اپنے نانا کی آپ ہیں تصویر اپنے نانا کی آپ ہیں تصویر با خدا با خدا امام حسن پانچویں ہیں خلیفہِ راشد پانچویں ہیں خلیفہِ راشد نازِ آلِ عبا امام حسن پانچویں ہیں خلیفہِ راشد نازِ آلِ عبا امام حسن غوثِ آزم کے جدے اعلیٰ ہیں غوثِ آزم کے جدے اعلیٰ ہیں منبعِ اولیاء امامِ حسن آپ کی ایک نگاہ کے مشتاہ آپ کی ایک نگاہ کے مشتاہ عدقیہ اسفیہ امامِ حسن صلحہ کر کے بچایا دینِ حق اب سمجھ لو ہیں کیا امامِ حسن صلحہ کر کے بچایا دینِ حق اب سمجھ لو ہیں کیا امامِ حسن آپ کے فیصلے کو مان گیا آپ کے فیصلے کو مان گیا مومنِ باوفا امامِ حسن آپ کے فیصلے کو مان گیا مومینِ باوفا امامِ حسن جس کو چاہے عطا کرے جنت جس کو چاہے عطا کرے جنت مالکِ دوسرا امامِ حسن مالکِ دوسرا امامِ حسن وقتِ امداد ہے نظر کیجئے شانِ جودو سقا امامِ حسن اپنے ماں باپ کے تصدق میں ہو کرم ہو عطا امامِ حسن ہے پریشان امتِ نانا ہے پریشان امتِ نانا دور کیجئے وبا امامِ حسن ہے پریشان امتِ نانا دور کیجئے وبا امامِ حسن اہلِ سنت ہے آپ کی مہتاج اہلِ سنت ہے آپ کی مہتاج ہو توجہ ذرا امامِ حسن لاج رکھیے سراج کی ہر دم مختبہ پیش کر رہا ہوں لاج رکھیے سراج کی ہر دم آپ کا ہے گدا امامِ حسن لاج رکھیے سراج کی ہر دم آپ کا ہے گدہ امام حسن ہم کو برادرہ رہنہ سنت آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں میں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے جن کے ذلوہ اہل بیت اتھار کی محبت نہ ہو صحابہ کی محبت نہ ہو اولیاء اللہ کی محبت نہ ہو ہم اولیاء اللہ کو اپنی مداروں میں زندہ سمجھتے ہیں اور ان سے مدد عمل کرتے ہیں اس لئے ہم اہل بیت اتھار کو مختار صاحب اختیار سمجھتے ہیں اس لئے ان سے مدد حاصل کرتے ہیں یا حسن یا حسین یا علی ہمارے نعرے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں رمضان میں روضہ بھی رہتے ہیں نماز بھی ادا کرتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں لیکن اہل بیت اتھار کی نیاز بھی کرتے ہیں صحابہ اکرام سے محبت بھی رکھتے ہیں اولیاء کی بارگاؤں میں حاضری بھی دیتے ہیں اور ان کو زندہ سمجھتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام کے تغفیر میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح اخیزے پر گامزن رکھے اور نیک عمال کرنا نصیب فرمائے اور نمزان المبارک میں ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو خوبص فرمائے اور سرکار کے صدقے میں اہل بیت اتھار صحابہ اولیاء اللہ کے صدقے میں خصوصاً امام حسن علیہ السلام کے صدق میں اللہ تبارک و تعالی اس کرونا ویرس کی وبا اور بلعہ ومرض کو دفع فرمائے ساری دنیا کو اس سے حفاظت فرمائے امت مسلمان کی حفاظت فرمائے اہل سمجمات کی حفاظت فرمائے وصل اللہ تعالی قیر قلقی سیدنا محمد وعلى علیہ وسلم سبحانہ ربی کر ربی عزتی عمائی شفون و سلام علیہ السلام والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکی اعرض